میرے واجب الاحترام محترم بزرگو اور عزیز ساتھیو شابان کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور چند دنوں بعد رمضان کا مبارک مہینہ ایک مرتبہ پھر اپنی رحمتوں اور برکتوں سمیت شروع ہونے والا ہے شابان المعظم کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور شابان المعظم کے دوسرے عشرے میں ایک درمیانی رات جو کہ شابان المعظم کی پندروی رات کہلاتی ہے جسے شب برہات کہا جاتا ہے اس حوالے سے بہت سی باتیں لوگ کرتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں عبادت کی رات اس سے کہا جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مہینہ اور بزرگان دین کی صیرت اور فرموداد کی روشنی میں ہم آج چند باتیں اس حوالے سے کریں گے کہ شب برات کیا یہ عبادت کی رات ہے کہ نہیں اور اس رات کیا عبادت کرنی چاہیے اس کی فضیلت کیا ہے سب سے پہلے تو شابان کے مہینے کے حوالے سے ایک ضروری گزارش کہ میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی ارز کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں نفلی روزے رکھا کر دیتے لیکن جیسے ہی رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے اور زیادہ رکھنا شروع کر دیتے اور مخارش شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نکل کرتی ہیں لمبی روایت ہے مفہومن عرض کرتا ہوں کہ اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تھے تو بعض اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے طریقے سے روزے رکھتے یعنی لگتار ایسے روزے رکھتے کہ ہم سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے یعنی نفلی روزے رکھتے ہی رہیں گے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نفلی روزے چھوڑ دیتے کچھ دنوں کے لیے تو ایسے طریقے سے چھوڑتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نفلی روزے نہیں رکھیں گے یعنی ابھی نفلی روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دی ہیں لیکن جب شابان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں رمضان کے مہینے میں پورے روزے رکھتے تھے کوئی روزہ چھوڑتے نہیں تھے لیکن شابان کا مہینہ ایک ایسا تھا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کسرت سے روزے رکھتے تھے رمضان کے بعد رمضان کے بعد کسرت سے روزے رکھا کرتے تھے تو اس لیے ایک تو عمل اس پورے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے روزے رکھنے کا لیکن یہاں پر ایک ضروری گزارش وہ یہ ہے کہ نفلی روزے کے حوالے سے ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ نفلی روزہ جو ہے وہ اگر کوئی رکھ لے تو سواب ہے اگر کوئی نہیں رکھتا تو وہ گناہگار نہیں ہے وہ گناہگار نہیں ہے لیکن اگر کوئی سہولت کے ساتھ رکھ سکتا ہے اسے پتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں گا مجھے کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوگی میرے معمولات ضروریات زندگی کے جو معمولات ہیں ان میں کوئی زیادہ فرق نہیں آئے گا تو وہ روزہ رکھنا چاہیے اسے لیکن اگر ایک آدمی ہے مہنتکار ہے مزدور آدمی ہے اور اس کو پتا ہے کہ اس کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے تو اس کے لئے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا روزگار کام کر رہا ہے ٹھیک ہے نمازوں کی بابندی کرے جس دن وہ چھٹی کرے یا جس دن وہ دیکھے موسم اچھا ہے اُس دن نفلی روزہ رکھ لے اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد ایک اور چیز پندرہ شابان پندرہ شابان کی جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے ہمارے ہم تو یہ جو شب برات ہے اس کے حوالے سے روایات میں ہم اگر دیکھیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس رات کو عبادت ثابت ہے اور اس کی جو فضیلتیں بیان کی گئیں یہ بلکل آدھی سمبارکہ سے ثابت ہیں اور یہ بڑی برکتوں والی رات ہے ایک روایت آتی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نکل کرتی ہیں ترمزی شریف کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس روایت میں فرماتی ہیں مفہومن ارز کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمارے تھے رات کو تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بھی آرام فرمارے ہی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز کے بعد اثر کی نماز کے بعد تمام ازواج متحرات کے گھر تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے حال عوال پوچھنے کے لیے جیسے پانچ پانچ منٹ دس دس منٹ جتنا وقت بنتا ہے اثر سے مغرب کے دوران اور اس کے علاوہ باقی جو ترتیب تھی وہ یہ تھی کہ رزانہ جیسے امت کے لیے بیان کیا گیا کہ اگر کوئی آدمی ایک شادی کے علاوہ زیادہ شادیاں کرتا ہے ایک سے شادی سے زیادہ کرتا ہے دو کرتا ہے تین یا چار تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک رات ایک گھر میں گزارے دوسری رات دوسری گھر میں گزارے اس طریقے سے حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول مبارک تھا کہ ایک رات ایک گھر میں دوسری رات دوسری گھر میں اس طریقے سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ ہاں وہ رات تھی اور وہ رات پندرہ شابان کی رات تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رات بستر پر سوئے تھے بھی بستر پر موجود نہیں تو باہر تشریف لے گئیں جب باہر گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقی میں تھے جنت البقی ایک قبرستان ہے اللہ پاک ہم سب کو لے جائے تو وہاں پر صحابہ اکرام کی قبریں بھی ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ہیں حضرت فاطمہ اور بہت سے صحابہ اکرام کی اہل بیعت کی قبریں موجود ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس پہنچیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے اس سے عرض کرنے لگی کہ نبی میں نے آپ کو بستر پر نہیں دیکھا تو میں حیران ہوئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئیں کیونکہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ شاید میرے ذہن میں یہ ہے کہ شاید کسی اور زوجہ محترمہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو قبیلہ تھا نا ان کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھی بہت زیادہ اور جو بکریاں تھی وہ ایسی نسل کی بکریاں تھی جن کے بال بہت زیادہ تھے بہت زیادہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رہا تھا کہ اس رات کو اللہ رب العزت اس قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں اور ان بکریوں کے جتنے بال ہیں اس کے بقدر لوگوں کو اللہ پاک جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں اب ایک بکری جو ہے اس کے ہزاروں بال ہوتے ہیں ہزاروں بال تو وہ جو قبیلہ تھا اس کی بے شمار بکریاں تھی اب تمام بکریاں اور ان کے بقدر بال یعنی ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہا ہے کہ کثیر تعداد میں لوگوں کو اللہ رب العزت جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں تو اس لئے میں آیا ہوں یہاں پر قبرستان میں کہ یہ بخشش کی رات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہتشریف لے گئے دعا کے لئے کہ یہ جو قبرستان والے ہیں اللہ رب عزت ان کی بھی بخشش فرما دے اب یہ تو ہو گیا اس سے یہ پتا چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عبادت کی فضیلت بیان کی ہے اور صحابہ اکرام ازبان اللہ تعالی المجمعین سے بھی اس کے بارے میں روایات ملتی ہیں عبادت کرنے کے حوالے سے نوافل اور قرآن کی تلاوت کے حوالے سے لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک ہے روایات کا ثابت ہونا اور عبادت کا ثابت ہونا لیکن ایک ہے ایک اجتماعی عبادت ایک ہے انفرادی عبادت نفل ہے ہم نفل نماز پڑھتے ہیں نا تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ انفرادی پڑھنی ہے وہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوتی فرض نماز جماعت کے ساتھ ہوتی ہے تو اس رات میں عبادت ثابت ہے لیکن وہ انفرادی طور پر ثابت ہے اجتماعی طور پر نہیں اجتماعی طور پر جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جی صلاح و تصویح کی نماز ہم جماعت کے ساتھ پڑھیں گے کئی جگہ پر مسجدوں میں کہتے ہیں کہ رات کو ہم صلاح و تصویح کی نماز جماعت سے پڑھیں گے تو نہیں یہ اطریقہ ثابت نہیں ہے اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے صلاح و تصویح وہ تو عبادت ہے لیکن انفرادی طور پر پڑھ لے اجتماعی طور پر نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ نفر کی نماز تو ویسے بھی مقروع ہے تین آدمیوں سے زیادہ ہو جائے تو نفر کی نماز ہی مقروع ہے ٹھیک ہے تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اس رات جو عبادت کرنی ہے جو سنا طریقہ وہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں عبادت کریں پہلا تو یہ ہے لیکن کسی گھر کا مولا ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں شور ہوتا ہے بچے شور کرتے ہیں گھر والے آرام کر رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی آگر مسجد میں عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن کی تلاوت کرے وہ نوافل پڑھتا رہے ٹھیک ہے تصویحات پڑھتا رہے لیکن اس کو یہ ضروری سمجھنا کہ نہیں آج رات میں نے ہزار تصویح ضرور پڑھنی ہے یہ اپنے اوپر لازمی کر لینا یہ ہزار نفر میں نے ضرور پڑھنے ہیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ عبادت ثابت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیکن کوئی خاص حمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا جیسے اکثر لوگ پھلا دیتے ہیں کہ آج پندرہ شابان کی رات ہے تو اس میں جو آدمی سو نفل پڑھے گا اتنا ثواب اس کو ملے گا جو آدمی یہ پڑھے گا نہیں یہ ثابت نہیں ہے یہ ثابت ہے کہ عبادت کرو جتنے مرضی نفل پڑھ لو لازمی نہ کرو کہ میں نے سو پڑھنے دو پڑھ لو دس پڑھ لو پانچ سو پڑھ لو چیتنے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو ٹھیک ہے اسی طرح پندرہ شابان کا روزہ وہ بھی ثابت ہے روزہ رکھنا چاہیے اور اس کا بڑا عجر ہے لیکن میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ایک چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ صحابہ اکرام کو تلقین کی کہ نماز پڑھو اس رات میں عبادت کرو لیکن ایک عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کی جیسے قبرستان میں جانا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی کہ قبرستان میں جانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ایک مرتبہ تشریف لے گئے لیکن ہمارے ہاں کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جب شبہ براد کی رات ہوتی ہے تو جگہ جگہ اعلان ہوتے ہیں لوگ بزاروں میں کٹھے ہوتے ہیں وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے جی عبادت کر رہے ہیں لیکن وہ عبادت میں کرتے کیا ہیں عبادت کے نام پر ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں وہاں پر جو ہے جی پٹاخے چلانا شروع کر دیتے ہیں کئی جگہ پر لوگ فائرنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نام عبادت کا دے رہے ہوتے ہیں چلے جی ہم کٹھے ہو کر چلتے ہیں جی قبرستان چلتے ہیں کسی مزار پر چلتے ہیں اور ڈھول بجا رہے ہیں اور جی ہم قبرستان جا رہے ہیں تو اس لئے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا اگر کوئی اس رات کو انفرادی طور پر بیسے چلا جاتا ہے قبرستان تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ سمجھ کر ضروری جانا کہ یہ سنت ہے تو یہ سنت نہیں ہے آپ کے سامنے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ تشریف لے گئے لیکن ہمیشہ اس کی پہ بندی نہیں کروائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی سال بھی آئے باقی سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے تو اس لئے کوئی آدمی اگر ویسے چلا جاتا ہے اور دعا کے لئے چلا جاتا ہے وہاں پر جتنے بھی مرہومین ہیں ان کے لئے دعا کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایک کافلہ بنا کر جانا کہ ہم اس رات کو قبرستان میں جائیں گے ضروری سمجھنا یہ ٹھیک نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے بچنا چاہیے اور اکثر ہو رہا ہے ہم تو یہاں دور ہیں لیکن شہر میں یہ ہوتا ہے شہر میں اس رات کو لوگ جو ہے وہ جاتے ہیں جی پورا ساری رات قبرستان میں لوگ پھر رہے ہوتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑتے نماز نہیں پڑتے میرے بھائیوں اس لئے میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو ہمارے لئے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ ہم پانچ وقت کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد جتنی اس رات میں عبادت کر سکتے ہیں نوافل جتنے پڑھ سکتے ہیں آسانی سے پڑھ لیں ٹھیک ہے قرآن کی طرح جتنی کر سکتے ہیں کر لیں اور اسی طرح جو ہے کوئی اور نیکی کر سکتے ہیں تو کریں تصویحات کریں لیکن ایک آدمی ہے اس کو یہ پتا ہے کہ بھئی میں رات کو عبادت کروں گا تو صبح میں نے کام پر جانا ہے ٹھیک ہے یا اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے عبادت کا ثواب بھی مل جائے میں ساری رات عبادت نہیں کر سکتا تو وہ جتنا وقت عبادت میں لگا سکتا ہے اتنا وقت لگا لے اللہ اس کو عجر عطا فرما دیں گے اگر اس سے بھی نہیں ہے بڑھ کر کسی آدمی کو یہ پتا ہے کہ اگر میں رات کو اس عبادت میں لگوں گا نفلی عبادت ہے تو رات کو لیٹ سوں گا تو فجر کی نماز مجھ سے قضا ہو جائے گی تو اس آدمی کے لئے کیا حکم ہے اس آدمی کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ عشا کی نماز باجمات پڑھ لے اور فجر کی نماز باجمات پڑھ لے کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی عشا کی نماز باجمات پڑھتا ہے عشا کی نماز باجمات ادا کرنے کے بعد وہ سو جاتا ہے تو اسے اللہ ربزت آدھی رات کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور جب وہ صبح اٹھتا ہے فجر کی نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کو ساری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں کیونکہ یہ عشاء کے بعد اس نے کوئی گناہ نہیں کیا نیک نیت کے ساتھ سو گیا کہ صبح میں نے اپنی روزی روٹی کے لیے جانا ہے تو اس لیے میں نے ارز کر دیا اگر تو کوئی آدمی عبادت کرتا ہے اور صبح اس کو پتا ہے کہ میں فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا تو اس کے لیے یہ نور انا لا نور ہے لیکن اگر ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں رات کو جاگوں گا اور میں فجر کی نماز مجھ سے رہ جائے گی تو پھر اس کے لیے کیا بہتر ہے کہ وہ عشاء کی نماز پڑھے اس کے بعد پانچ منٹ دس منٹ جتنی عبادت کر سکتا کر لے اور فجر کی نماز باجمات پڑھ لے تو اللہ رب عزت اس سے عبادت کا سواب عطا فرمائیں گے سمجھ گئے نا جی یہ بہت ضروری بات ہے اس لیے میں آپ کے سامنے رضی کر دوں کہ نفل کو دیکھتے ہوئے ہم فرض کو چھوڑ دیں تو یہ غلط بات ہے نفل اپنا درجہ رکھتا ہے لیکن فرض کا ایک الگ درجہ ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نفل ادا کرتے کرتے فرض کو چھوڑ دیں اس کے ساتھ ایک اور روایت میں یہاں تک ذکر ہے کہ اس رات اللہ رب العزت جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت سے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں یعنی یہ جو سب سے پہلا آسمان ہیں جہاں پر تشریف لے آتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی پکار کو سنتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور اس کو میں معاف کر دوں ہے کوئی بندہ کہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں تو اس رات کو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے نا اللہ کی ذات وہ ہر جگہ موجود ہے یہ نہیں ہے کہ آسمان پر ہے لیکن یہ جو روایت ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ اس رات اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے کہ اپنے میرے بندہ مجھ سے مانگے ہر وقت متوجہ لیکن اس رات خصوصی طور پر اس کا احتمام ہوتا ہے فرشتے بھی اس انتظار میں ہوتا ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ ان کو معاف کر دیں اللہ ان کو معاف کر دیں لیکن لیکن کچھ بدبخت ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اس رات یا تو عبادت نہیں کرتے گناہ کرتے ہیں میں نے آپ کے سامنے حرز کر دیا ایک تو عبادت نہیں کر رہا لیکن اس نے عشاء کی نماز باجمات ادا کی اور سو گیا فجر کی نماز باجمات پڑھ لی تو اللہ اسے بھی عبادت کا سواب عطا فرما رہا ہے اس کو بھی عبادت کا سواب مل رہا ہے لیکن کچھ بدبخت ایسے ہیں جو کہ اس رات کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کی طرف لگ جاتے ہیں یا ایسے گناہگار ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کے بھی نافرمان ہیں ماباب کا خیال نہیں رکھتے ہیں ماباب کے نافرمان ہیں شرابی ہیں بدکار ہیں چوری کرتے ہیں تو ان بندوں کی اس رات مغفرت نہیں ہوتی یہ معافی جب تک نہیں مانگیں گے توبہ نہیں کریں گے یہ معاف نہیں ہو سکتے یعنی یہ کہ صرف عبادت کر لی تو معاف نہیں توبہ کرنی ہوگی سچی توبہ اس گناہ کو چھوڑنا ہوگا پختہ ارادہ عظم کر لے کہ اس کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا تو وہ آدمی اس آدمی کو اللہ معافرمائیں گے لیکن جو بدبخت اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اس رات میں بھی تو اسے معافی نہیں ملے گی اسے معافی نہیں ملے گی اب میں اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں کیا حال ہو رہا ہے ہمارے ہاں ہمارے نوجوان نسل عشاء کی نماز کے بعد شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی کام کاج کر رہے ہو ٹھیک ہے ورنہ کوشش کریں کہ جلدی سو جائیں تاکہ فجر کی نماز کے لیے اٹھ سکیں آج ہمارے ہاں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا اتنا مشکل ہو چکا اتنا مشکل ہو چکا رات دو دو بج تک جاگنا آسان ہے لیکن دس منٹ کے لیے فجر کی نماز کے لیے جاگنا مشکل ہو چکا اس لیے کہ ہم لوگ ان کاموں میں لگ چکے ہیں جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے ہمارے نوجوان نسل کیا کرتی ہے اگر عشاء کی نماز کے لیے کسی کو کہا جائے تو کہتا ہے یار ٹھیک ہے اب جو میں آتا ہوں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھا جاتا لیکن جب کسی جگہ پر گانے باجے کی مجلس ہوتی ہے تو وہاں ساری ساری رات ناچنے کے لیے چل جاتے ہیں وہاں سب کام چھوڑ کر چل جاتے ہیں مسجد میں محفل ہوگی قرآن کی تلاوت ہوگی اور نات سنی جائے گی نات سنائی جائے گی اور بیان کیا جائے گا تو وہاں کے لیے نہیں آئیں گے بزاروں میں پھر رہے ہوں گے لیکن نہیں آئیں گے اور کہیں گے جی ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم نے فلاں کام کے لیے جانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے لیکن جہاں پر گانے باجے کی محفل ہوگی بغیر کسی کے اشتہار کے آپ دیکھیں مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں اشتہار لگتے ہیں مساجد میں اعلان کیا جاتا ہے لوگ آتے ہیں کئی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ آتے ہیں لیکن کسی جگہ پر گانے باجے کی مجلس ہوتی ہے کسی جگہ آپ دیکھ لیں کوئی محفل گانے باجے یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں تو کسی جگہ پر بہت کم جگہ ایسے ہوں گی کہ کہیں اشتہار لگ کوئی نہیں اشتہار چھپتا کسی جگہ کوئی اعلان نہیں ہوتا لیکن ہر بندے کو پتا چل جاتا ہے کہ بھئی فلاں جگہ پر گانے باجے کی جو ہے وہ محفل لگی ہوئی ہے گانے باجے والے شروع ہوئی ہیں ایسی جگہ کو تو محفل کہنا بھی میں کہتا ہوں غلط ہے گانے باجے کہ جمگٹے کے یا گانے باجے کی ایک ایسی غلیظ محفل کہ جس میں اللہ کے عذاب کے نازل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو گانہ باجہ ہے یہ انسان کو لہو لاب میں لگا دیتا ہے اور اس میں مبتلا ہو کر آپ دیکھیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک متوہ تشریف لے جا رہے ہیں اور راستے میں گانے کی آواز آ رہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانوں میں انگلیاں دے دی کہ مجھے یہ آواز نہ آئے کچھ دیر کے بعد ایک صحابی سے پوچھا کہ کیا وہ شیطانی آواز بند ہو چکی ہے کہ نہیں گانے کی آواز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی آواز قرار دیا شیطانی آواز اور ہم آج مسلمان کیا کر رہے ہیں آج دیکھ لیجئے ہمارے جتنے بھی مسلمان نوجوان انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں آپ دیکھ لیں کوئی بھی سوشل میڈیا کا ان کا ایپ دیکھ لیں وہ سٹیٹس پر لگا رہے ہیں جی میں ناچ رہا ہوں کہانے اب آجا اور اس کو ساری دنیا کو دکھا رہے ہیں سٹیٹس پتہ کسے کہتے ہیں میری حیثیت تو مسلمان کی حیثیت کیا ہے کہ مسلمان سر پر ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق لباس ہے اور ایسا لباس ہے جسے بدن چھپا ہوا ہے لیکن مسلمان اپنا سٹیٹس کیا دکھا رہا ہے غیر مسلموں کو کافروں کو کیا سٹیٹس دکھا رہا ہے میں ناچ رہا ہوں یہ میرا سٹیٹس ہے یہ میری مسلمانی ہے میں ناچ رہا ہوں میں دکھا رہا ہوں لوگوں کو ایک تو خود غلط کام کر رہا ہے گناہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ کام دوسروں کو دکھا رہا ہے یہ آدمی مر گیا دنیا سے چلا گیا اس نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے توبہ کر لی کہ اللہ مجھے معاف کر رہا ہے لیکن اس نے یہ جو گناہ عام کیا گناہ عام کیا ہوا انٹرنیٹ پر اس کا گناہ موجود اب وہ جب تک لوگ دیکھ رہے ہیں یہ تو مر چکا قبر میں جا چکا لوگ دیکھ رہے ہیں اور وہ گناہ اس کو گناہ مل رہا ہے اس کو گناہ مل رہا ہے اور کئی تو ایسے ہوتے ہیں اللہ ہماری فاضل فرمائے وہ خود بھی توبہ نہیں کرتے تو ایک ایسا گناہ ہے جو کہ ہم کرتے ہیں اور اس کا تعلق صرف ہم تک ہے تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے توبہ کر لیں گے اللہ ہمیں معاف کر دیں گے لیکن اگر ہم نے کسی اور کو گناہ پر لگا دیا یا ہماری وجہ سے کوئی اور گناہ گار ہو گیا تو یہ بڑی بدبختی کی بات ہے بڑی بدبختی کی بات ہے اور ہمارے ہاں اس کو فخر سے کہا جاتا ہے فخر سے کہ یہ دیکھو جی یہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے یہ جی فلاں وہ خبیص جو ہے اس کی طرح یہ ناشتا ہے تو یہ کتنی محرومی کی بات ہے ہمارے مسلمان آج اتنے گر چکے ہیں اتنے گر چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں کو ہم فخر سے کر رہے ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی محافل سے بچیں کیونکہ اللہ کا عذاب آنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ جس میں ایسے کام پھر یہ نہیں اس کے علاوہ اور جو بےہودگی کی جاتی ہے کئی جگہوں پر تیسری مخلوق کو نچائے جاتا ہے یہ اور کام ہوتے ہیں تو اس لئے میرے بھائیوں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے بچنا چاہیے میں نے آپ کے سامنے یہ جو عرض کیا ہے شبہ براد کے حوالے سے تو آپ دیکھ لیں کسی بھی جگہ پر کسی سے بھی ہر آدمی اپنے دوستوں کو دیکھ لے کہ کون اس رات کو عبادت کرتا ہے کون نہیں عبادت کرتا ہے لیکن کسی جگہ پر گانے باجہ ہو تو ہر آدمی کال کر رہا ہے میسیج کر رہا ہے بڑا سواب سمجھ کر کہ جی فلان جگہ پر گانے باجہ کی مجلس ہے رکنا نہیں ہے پہنچنا ہے وہاں پر ضرور آنا ہے تم نے کھانا بھی ہوگا اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی شادی کے موقع پر گانے باجہ نہیں کرنا چاہتا تو اس کو دوست پتہ کہا کہتے ہیں یار تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو پیسے میں دیتا ہوں تمہارے پاس پیسے نہیں ہے کا نہیں پتا میں تمہیں بلا کر دیتا ہوں ایمان سے بتائیے اگر یہی آدمی اس کو یہ کہے کہ بھئی اگر تم مجھ سے اتنی ہمدردی کرتے ہو تو تم نے گانے باجہ والے کو بلانا ہے کتنے پیسے دوگے وہ کہے گا جی بیس ہزار تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار یہ اس کو کہے کہ یہی چالیس ہزار پچاس ہزار اس کے مجھے چاول لائے دو یہی چالیس پچاس ہزار اس کا مجھے گوش لا دو یہی چلیس پچاس ہزار اس کا مجھے شادی کے لیے کوئی اور سامان لا دو کپڑے لا دو جوتے لا دو یہ لا کر دے گا کبھی بھی نہیں لا کر دے گا اگر یہ اس کا حمدرد ہوتا تو یہ اس چیز پر لا کر دیتا اس کو یہ اس چیز پر اس کا پیسہ خرچ کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ شیطانی کاموں میں لگ رہا ہے یہ اس کا حمدرد نہیں ہے بلکہ یہ شیطان کا حمدرد ہے یہ شیطان کا ایجنٹ ہے تو اس لیے ہم نے نہ تو خود شیطان کا ایجنٹ بننا ہے اور نہ ہی کسی شیطان کے ایجنٹ سے دوستی رکھنی ہے دوستی رکھنی ہے تو اس نیت سے کہ ہم اس کو شیطان کے ایجنٹ سے ہٹا کر ہم اس کو مسلمان بنائیں گے شیطان کے ایجنٹ سے ہٹا کر مسلمان بنائیں گے اور اس کو مسلمانوں کا ایجنٹ بنائیں گے مسلمانوں کا دائی بنائیں گے اور مسلمانوں کا ایسا آدمی بنائیں گے کہ مسلمانوں کا مبلغ بن جائے تو سمجھ گیا نا انشاءاللہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آج کے بعد ہم نہ تو شیطان کے ایجنٹ بنیں گے اور نہ ہی شیطان کے ایجنٹی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھیں گے بلکہ ان کو ہم روکیں گے کہ آپ لوگ بھی شیطان کی ایجنٹی چھوڑ دو اور اللہ رب العزت کے جو ہے گھر میں آؤ اللہ کو یاد کرو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہم پر رحمتیں بھی نازل فرمائیں گے اور ہمارے لئے اتنی آسانی اللہ پیدا فرمائیں گے کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے اللہ پاک ہم نے جو باتیں کئی سنی اللہ ہم ان پر عمل کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین